پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر کو عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا مرزا شہزاد اکبر کو سیول جرد اسلام آباد احمد شہزاد گوندل کی عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا ہے شہزاد اکبر کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درش ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر کو عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا مرزا شہزاد اکبر کو سیول جد اسلام آباد احمد شہزاد گوندل کی عدالت نے اشتہاری قرار دیا ہے شہزاد اکبر کے خلاب اسلام آباد کے تھانا سیکیٹریٹ میں مقدمہ درش ہے اسے پر مزید بات کرتے ہیں اسمان بٹ سے جی اسمان بتایا کہ کون سی دفعات کے تحت مقدمہ درش کیا گیا ہے آج بلکل رہنما پی ٹی اچھزاد اکبر کو عدالت میں اشتہاری قرار دے دیا ہے سیول جد ہیں احمد شہزاد گوندل جنہوں نے اشتہاری قرار دیا ہے اور تھانا سیکیٹریٹ میں مقدمہ درش تھا آٹھ دفعات کے تحت مقدمہ درش تھا اور کول اس میں چھے مزمان جس میں خوشبکت مرزا مریم مرزا مرزا مائرہ پورم مرزا شہزاد اکبر امید بٹ اور علی مردان جو شاہ جو ہیں وہ شامل تھے اور ایک سو چھپن نمر مقدمہ ہے جو تھانا سیکیٹریٹ میں درش ہے اور عدالتی حکم نامے کی کاپی تھانا سیکیٹریٹ پولیس نے جو ہے وہ حاصل کر لی ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے تیار کی جاری ہے جی ٹھیک ہے اسمان بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے